ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی ختم المرسلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اکتیس اکتوبر دوہزار بیس ہفتے کا دن ہے انڈیا میں اس وقت رات کے ساڑھے نو بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پیر کے چار بجے ہیں اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ حدہ کا قادیان دار علمان سے پروگرام راہ حدہ کی سیریز کے دوسرے اپیسوڈ کے ساتھ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حضب معمول آج کا ہمارا یہ اپیسوڈ بھی ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کر رہے ہیں ٹیلی فون لائنز ٹیکس میسیجز اور فیکس میسیجز کے ذریعے سے آپ اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں اور حضب معمول ہم آج کے اپیسوڈ میں بھی قیام امن عالم کے حوالے سے جو اسلامی تعلیمات ہیں اس کے بارے میں گفتگو کریں گے جیسا کہ ہمارے ریگلر ویوز جانتے ہیں کہ یہ جو سیریز آگاس ہوا ہے اس کا جو پہلا اپیسوڈ ہم نے نشر کیا تھا اس میں بھی اسی موضوع پر ہم نے گفتگو کی ہے تو اسی تسلسل کو آگے جاری رکھتے ہوئے قیام امن عالم کے حوالے سے جو اسلامی تعلیمات ہیں اور جو قرآن مجید کی امن بخش تعلیمات ہیں وہ ہم ہمارے ناظرین کے خدمت میں آج کے اپیسوڈ کے ذریعے سے پیش کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ کے ذہن میں اس موضوع سے متعلق سوالات ہیں تو آپ ہمیں ٹیلی فون کر سکتے ہیں اسی طرح ٹیکس میسیجز فیکس میسیجز اور ای میلز کے ذریعے بھی اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنے ٹیلیویزن سکرین پر ہم سے رابطے کی تفصیل کو ملاحظہ فرما رہے ہوں گے آج کے اپیسوڈ میں جو ہمارے ساتھ شاملے گفتگو ہوں گے علماء کرام کا میں تعریف کروا دیتا ہوں مکرم محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم محترم مولانا منیر عمد صاحب خادم دونوں حضرات پروگرام راہہودہ کے قادیان سیریز کے ریگلر پینلسٹ ہیں میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہہودہ میں خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین کرام آج جب ہم دنیا کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مختلف ممالک میں قومی ہم اہنگی کی کمی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے خانہ جنگی کی صورت بعض ممالک میں پیدا ہوئی ہے اور بعض ممالک میں مذہبی تفرقات کی بنا پر فسادات برپا کیے جا رہے ہیں لیکن جب ہم اسلامی تعلیمات اور قرآن مجید کی تعلیمات کی طرف نظر کر کے دیکھتے ہیں تو ایک ہی معاشرے میں مختلف اعتقاد رکھنے والے لوگوں کو پر امن زندگی اور ایک جنت نظیر معاشرہ قائم کرنے کے حوالے سے اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہوئی ہیں بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح مہود و مہدی مہود علیہ السلام نے قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی تصنیف پیغام سلح میں یہ تعلیم دنیا کے سامنے پیش کی ہے کہ انسان کو خدا تعالیٰ کے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے آپ علیہ السلام نے مثال دے کر یہ بات سمجھائی کہ دیکھو ایک ملک میں مختلف رنگ و نسل اور مختلف اعتقاد اور مذہبی عقیدے رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ کے فیوز و برکات اور اس کی نعمتوں اور اس کے انعاموں سے سب برابر فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح جب قومی طور پر ملکی سطح پر کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو اس کے نقصانات سے بھی سب برابر جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے یہ مثال پیش کرتے ہوئے دنیا کو یہ توجہ دلائی ہے کہ آپس میں مربت اور پیار و محبت اور ہمدردی کے جذبے کے ساتھ ایک دوسرے کو ایک معاشرے میں جینا چاہیے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا چاہیے اور جب آپ کے معاشرے میں آپ کا بھائی کسی تکلیف میں ہو تو اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ایک حقیقی مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں مختصر جملے میں ایک حقیقی مسلمان کی تعریف یہ بیان فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا ایک حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے امن پسند لوگ محفوظ ہوتے ہیں تو اس تعلیم پر عمل کرنے کی آج ضرورت ہے جس کی نتیجے میں ہم دنیا کو ایک جنت نظیر اور ایک پرامن معاشرہ دنیا میں ہم قائم کر سکتے ہیں تو ناظرین آج کے اپیسوڈ میں بھی ہم اس حوالے سے بات کریں گے اور قومی ایک جہتی کو فراغ دیتا ہے اس حوالے سے قرآن مجید کی کیا تعلیمات ہیں اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ارشادات ہیں اس بارے میں آج کے اپیسوڈ میں ہم تفصیلی گفتگو کریں گے ایک مرتبہ پھر میں اپنے مشاہدین کو یاد دلانا چاہوں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں آج کے اپیسوڈ سے ریلیٹڈ سوالات ہیں تو ٹیلی فون کریں ہمارے ٹیلی فون لائنز اس وقت سے آپ کے لئے ایکٹیویٹڈ ہیں آج پروگرام کا آغاز میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں یہ واضح ارشاد اللہ تعالیٰ کا موجود ہے کہ ایک معاشرے میں جب مختلف لوگ رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اور دوسری جگہ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ انسان کے درمیان اگر کوئی اس کو برتر اور بہتر ثابت کرنے والی چیز ہے تو وہ دراصل تقویٰ ہے نیکی ہے اور راستبازی ہے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے تو اس حوالے سے قرآن مجید اور اسلام کی کیا تعلیمات ہیں آپ سے میں جاننا چاہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین اکرام دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک گھر میں اگر چند بھائی ہیں تو وہ آپس میں مختلف باتوں میں تھوڑا بہت اختلاف تو ضرور کر سکتے ہیں لیکن ان کے اپنے باپ کے تعلق سے کبھی جھگڑا نہیں ہوتا کوئی یہ کہے کہ یہ تیرا باپ نہیں یہ میرا باپ ہے وہ دوسرا کہے کہ نہیں تیرا نہیں میرا ہے بلکہ باپ تو سب کا ایک ہی ہوتا ہے تو پیدا کرنے والا ایک جیسے انسانی معاشرے میں اس کے اوپر کوئی حرف آنے نہیں دیتا یا کبھی کوئی یہ شخص گوارہ نہیں کر سکتا کہ ایک بھائی کہے کہ تو اس باپ کی اولاد نہیں ہے تو دوسرے باپ کی اولاد ہے یہ قطن انسانی معاشرے میں ناپسندیدہ چیز سمجھی جاتی ہے بلکہ اس میں بڑے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں پھر قتل و غالت تک نوبت مہت جاتی ہے سو یہی حال بالکل اخلاقی اعتبار سے سماجی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بے شمار مذاہب پائے جاتے ہیں اور ان میں سے موٹے موٹے چند ایک جو مذاہب ہیں ان کی اگر بنیادی تعلیم دیکھی جائے تو ان میں یہی ہم پاتے ہیں مسلمان تو کہتے ہیں اللہ ایک ہے توحید کی تعلیم اسلام نے دی ہے اور دوسری طرف ہمارے ہندو بھائی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عیشور ایک ہے اگرچہ اس کی مختلف صفات کو لے کے انہوں نے ان کو بھی خدای کا درجہ دے دیا لیکن دراصل وہ خدای صفات کو ان سے الگ کر کے جو ہے وہ ایک اور خدای کا تصور رکھتے ہیں لیکن اگر کہا جائے کہ کتنے عیشور ہے تو وہ کہیں گے ایک ہی عیشور ہے پھر ہم عیسائی مذہب کو لے لیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں چاہے وہ ٹرینیٹے کے قائل ہوں لیکن کہتے ہیں کہ خدا تو ایک ہی ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ باپ بیٹا روح القدس وہ الگ تشریح کرتے ہیں لیکن خدا کے ایک ہونے میں ان کو بھی کوئی اتراز نہیں تو اسی طرح سے اور دوسرے جتنے بھی مذہب ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا ایک ہے تو جب خالق و مالک ہمارا ایک ہے تو ہمیں کس بات پر جھگڑا کرنا چاہیے پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے مختلف زمانوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے رشیمونی اوتاروں کے ذریعے سے مختلف ہدایت کے ذرائع ہم کو مہیا فرمائے ہوئے ہیں تو ان ذرائع کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے مدنظر رکھا ہے کہ زمانے نے جون جون ترقی کی ہے یا انسانی دماغ نے جس طرح سے ترقی کی ہے اور جیسے وہ روحانی باتوں کو اچھے رنگ میں سمجھنے کے قابل ہو گیا ہے تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے رفتہ رفتہ تدریجا جو ہے وہ شریع احکام بھی نازل فرمائے ہیں تو تمام تعلیمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اختلاف ہو جب خدا کی طرف سے تمام انبیاء اور رسول آئے ہیں تو ایسی صورت میں لازمی بات ہے کہ ان کی تعلیمات میں بھی کوئی فرق نہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھئے جیسا کہ ابھی آپ نے بھی ذکر کیا صورت البقرہ کی جو ہے ایک سو سینٹیسویں آیت ہے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر فرمایا اور قرآن مجید میں جگہ جگہ اس بات کا ذکر آتا ہے کہ اللہ خدا واحد اور یگانہ ہے اور اس نے مختلف زمانوں میں ہر قوم کے لیے اس نے ہدایت دینے والے بھیجئے والے کل قوم انحاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قوم میں اس کے ہدایت دینے والے ہم نے پیدا کیے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کی تعلیمات مختلف ہوں تو گویا کہ مذہبی لحاظ سے اگر ہم تمام مذہب کا یکسوئی سے متعلیہ کریں تو اس میں کوئی جھگڑے کی اور سرپھٹول کی بات ہی نہیں ہے اخلاقی تعلیم سب کی یکساں ہمیں معلوم ہوتی ہے کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے اسی طرح سے سماجی اعتبار سے جو بھلائیاں ہونی چاہیے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف ذرائع مقرر کیے آپ ابتداء سے لے کے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ قرآن مجید جیسی جو ہے کامل شریعت آپ کے ذریعے سے آئی ہے ان تمام احکامات کو دیکھ لیں تو اخلاقی تعلیمات میں سماجی تعلیمات میں ہر چیز میں جو ہے مذہب میں یکسوئی پائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توجہ دلائی ہے کہ جب ہمارے اندر اتنی باتیں مشترک ہیں اور جیسا کہ انشاءاللہ آگے بھی ہم اس پہ بحث کریں گے تو خدا تعالیٰ فرماتا کہ ایک دوسرے کے مذہب اور اس کے پیشوائیوں کا احترام کرنا یہ ضروری ہے اس واسطے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خدا نے بھیجا ہے یہ نہیں کہ یسو مسیح کو خدا نے نہیں بھیجا ہو یا یہ کہ حضرت کرشن جی کو خدا نے نہیں بھیجا ہو یا رام چندر جی کو خدا نے نہیں بھیجا ہو تو اسی طرح سے تمام مذہب کا ہم مطالعہ کریں تو ہم اس بات پر متفق ہوتے ہیں کہ تمام انبیاء خدا کی طرف سے تھے اور ان کا احترام کرنا ازہد ضروری ہے چنانچہ بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام مرزا غلائم صاحب قادیانی فرماتے ہیں یہ تحفہ قیسریہ صفحہ ساتھ سے یہ حوالہ میں نے لیا ہے حضور فرماتے ہیں یہ اصول نہائیت پیارہ اور امن بخش اور صلاح کاری کی بنیاد ڈالنے والا اور اخلاقی حالتوں کو مدد دینے والا ہے کہ ہم ان تمام نبیوں کو سچا سمجھ لیں جو دنیا میں آئے خواب ہند میں ظاہر ہوئے یا فارس میں یا چین میں یا کسی اور ملک میں اور خدا نے کروڑھا دیلوں میں ان کی عزت اور عظمت بٹھا دی یہ بنیادی دیکھئے ایک اصول بیان کر دیا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا دعویٰ کیا اور کروڑھا دیلوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت قائم کر دی یہ ان کی صداقت کی دلیل ہے فرمایا کہ اور خدا نے کروڑھا دیلوں میں ان کی عزت اور عظمت بٹھا دی اور ان کے مذہب کی جڑ قائم کر دی اور کئی صدیوں تک وہ مذہب چلا آیا یہی اصول قرآن نے ہمیں سکھلایا اس اصول کے لحاظ سے ہم ہر ایک مذہب کے پیشواہ کو جن کی سوانے اس تعریف کے نیچے آگئی ہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں گو وہ ہندووں کے مذہب کے پیشواہ ہوں یا فارسیوں کے مذہب کے یا چینیوں کے مذہب کے یا یہودیوں کے مذہب کے یا عیسائیوں کے مذہب کے تو یہ بنیادی اصل ہے جو دنیا میں عمن قائم کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے اور پھر یہ کہ جب یہ اصل قائم ہو گیا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تمام انبیاء آئے ہیں تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ لا اقراحہ فی الدین مذہب کا تعلق یا اخیدے کا تعلق دل سے ہوتا ہے اگر کوئی میں میں یا میرے دوسرے بھائی کسی اور اخیدے کے پابند ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مثلا اسلام کو کوئی نہیں مانتا لیکن وہ حضرت کرشن جی کو مانتا ہے یا حضرت عیسی علیہ السلام کو مانتا ہے یا حضرت موسی علیہ السلام کو مانتا ہے تو ایسی صورت پہ ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ زبردستی اس کو ہم منوانے کی کوشش کریں قلی الحق و میر ربکم فمن شعف اليومن ومن شعف اليکفور صورت اکہف کی مشہور آیت ہے کہ تم لوگوں کو یہ بیان کر دو کہ یہ حق اور صداقت کی باتیں ہیں تمہارا دل چاہتا ہے تو مانو نہیں چاہتا ہے تو بد مانو بے شک لیکن تمام انبیاء کا احترام کرنا ضروری ہے ورنہ اس کے نتیجے میں مہ باپ پر اگر کوئی تحمت لگاتا ہے تو اس سے کہیں بڑھ کر جو ہے انبیاء پر اگر کوئی تحمت لگاتا ہے اس کے نتیجے میں سر پھٹول شروع ہو جاتے ہیں اب یہ جو فرانس میں حال میں پھر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی کارٹون شائع کیے گئے ہیں یہ اسی واسطے ہیں کہ ان لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو پہچانا نہیں ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کی غلطی ہے اس میں کہ ان تک ہم نے جو ہے وہ صحیح محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پیش نہیں کی ہے یا ان کی تعلیمات کو پیش نہیں کیا ہے جیسا کہ انشاءاللہ آگے ہم اس بارے میں بھی ذکر کریں گے تو ان کو دوش دینے کی بجائے ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھاکنے کی ضرورت ہے کہ بھائی ان کو صحیح تعلیم پہنچاؤ ان کو آن سلم کے صحیح اغلاق ان کو دکھلاو تاکہ وہ اس قسم کی حرکتیں نہ کریں تو یہ بات وہی ہے کہ دنیا میں اگر پیشوائیان مذاہب کا احترام قائم نہ کیا جائے تو سناکاری کی بنیاد نہیں پڑ سکتی دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے دنیا کا امن و امان جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر آپس میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں جنگیں پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کے نتیجے میں پھر یہ تمام قومیں آپس میں بجائے اس کے کے قریب آئیں وہ ایک دوسرے سے اور کٹ جاتی ہے جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا ایک ٹیلی فون کالر کی طرف جائیں گے بعض اس وقت ہمارے پاس ہورڈ میں ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے عارف الزمان صاحب جو کہ بنگلہ دیش سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ عارف الزمان صاحب السلام علیکم جی آریف صاحب آپ کے فون لائن جی آریف صاحب میرے خال سے ٹیلی فون لائن میں ابھی کچھ خرابی ہے جس کی وجہ سے آپ کا سوال جو ہے وہ ہم تک صحیح طرح پہنچ نہیں رہا ہے ہم دوبارہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے میں مہترم مولانا منیر عمد صاحب خادم سے اب اگلا سوال پوچھنا چاہوں گا تاکہ ہم پروگرام کو جاری رکھ سکیں اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں یہ بات بتائیں کہ جس طرح قرآن مجید کی آیت ہے جس میں ہمیں یہ وضاحت کے ساتھ یہ تعلیم ملتی ہے کہ معاشرے میں جس قدر بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے ان کو فائدہ پہنچانا ہے اور یہاں تک بتائے گیا ہے اگر کوئی ایک معصوم کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے اس کو قدل کرتا ہے کہ گویا کہ وہ انسانیت کی قدل ہے یہ ایک اصولی تعلیم ہے جو قرآن مجید نے بین الاقوام یک جہادی کے لیے پیش فرمائی ہے تو اس کی میں آپ سے تفصیل جانا چاہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جس آیت کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ سورت المائدہ کی آیت نمبر اٹھائیس ہے اور اس کے الفاظ اس طرح ہیں من قتل نفسن بغیر نفسن او فسادن فی الارز فاکعننا ما قتلن ناسا جمیہ ومن اہیاہ فاکعننا ما اہیا ناسا جمیہ اس آیت کا دو تفسیری ترجمہ سیدنا حضرت اقدس مسیح مہد علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ میں پیش کرتا ہوں حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایسے شخص کو قتل کیا کہ اس نے کوئی خون ناحق نہیں کیا تھا یا کسی ایسے شخص کو قتل کیا جو نہ بغاوت کے طور پر امن آمام خلل ڈالتا تھا اور نہ زمین میں فساد پھیلاتا تھا تو اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا یعنی بے وجہ کسی کا قتل کر دینا خدا کے نزدیک ایسا ہی ہے کہ گویا تمام بنی آدم کو ہلاک کر دیا یہ ہے وہ آیت اور یہ ہے وہ ترجمہ جو تفسیری ترجمہ جو سیدنا حضرت اقدس مسیح مہد علیہ السلام نے فرمایا ہے پس منظر اس آیت کا یہ ہے کہ قرآن مجید میں یوں ذکر آتا اور بائبل میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی کی اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی دوسری کی قربانی قبول نہیں کی گئی جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی اس نے اپنے اس بھائی سے جس کی قربانی قبول کر لی گئی کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا اور جس کی قربانی قبول کی گئی وہ اس کو بولا کہ میں تو تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اپنا نہیں بڑھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو تقوی اختیار کرنے والوں کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے تو وہ دونوں بھائیوں نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ دراصل متقی ان میں سے کون تھا تو تقوی اختیار جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول کرتا ہے تو اس قرآن مجید کی اس آیت کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ جو ہم نے تعلیم دی کہ جو ایک انسان کو بلا وجہ قتل کرے گا گویا کہ اس نے سارے انسانوں قتل کر دیا اور جو ایک کو زندہ رکھنے کے کوشش کرے گا گویا کہ اس نے سارے انسانوں کے زندہ رکھا تو فرمایا کہ ہم نے یہ تعلیم بنی اسرائیل کو کے اندر رائج کی کہ دیکھو تم جو ہو وہ اس عمل پر کار بند رہنا چنانچہ بنی اسرائیل کو سب سے پہلے یہ تعلیم دی گئی اور سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام پر یہ وحی کے طور پر نازل ہوئی کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے جدہ امجد کہلاتے ہیں اور بعد میں پھر وہ تعلیم بائبل میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہوئی تو تعلیم تو ہے اور دیگر مذہب میں بھی ممکن ہے کہ یہ تعلیم ہو کہ جو ایک آدمی کو قتل کرے گا بلا وجہ اور نہق اور گویا اس نے ساری انسانی کو قتل کر دیا انسانوں کو قتل کر دیا لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کی جو حقیقی اور آلہ اور عرفہ شان ہے وہ صرف اور صرف اسلام میں ظاہر ہوئی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس کا ظہر ہوا ہے ورنہ آپ دیکھ لیں بے شک بنی اسرائیل کے اندر یہ تعلیم موجود تھی لیکن اسی بائبل میں یا تالموت کی کتاب میں صاف لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیلی اگر قتل کرے تو اس کے لیے یہ اس کا انجام ہوگا غیر بنی اسرائیلی قتل کرے تو اس کا یہ انجام ہوگا اور بنی اسرائیل میں سے بھی چھوٹے قبیلے کا جو ہے وہ قتل کرے تو اس کو دیت اس کے خاندان سے لی جائے گی اور دوسرا اس کو قتل کر دیا جائے گا اور بڑے والا بڑے خاندان کا بڑے قبیلے کا دیت دے کے چھوٹ جائے گا اور یہی تعلیم ہندو مذہب میں بھی پائی جاتی ہے بے شک وہ کہتے ہیں کہ انسان کو قتل کرنا غلط ہے نہیں کرنا چاہیے لیکن منو سمرتی کا آپ آٹھوں باپ پڑھ لیں اس کے اندر یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر برہمن قتل کرے تو اس کو جلاوطن کر دینا چاہیے اس کی سزا صرف جلاوطنی ہے اور اگر دوسرے چھوٹے طب کے قتل کرے تو اس کی سزا قتل ہے اور یہ لکھا ہے کہ راجہ کبھی بھی برہمن کے قتل کرنے کا خیال اپنے دل میں بھی نہ پیدا کرے تو یہ جو تعلیم ہے جو دوسرے مذہب میں ہے اس کی حقیقی اور اعلیٰ اور عرفہ شان جو ہے وہ دراصل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم میں سے کوئی آزاد آدمی قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں آزاد نہیں قتل ہونا ہے عورت قتل کرے گی تو عورت نے قتل ہونا ہے غلام قتل کرے گا تو غلام نے قتل ہونا ہے جو قاتل ہوگا اس نے قتل ہونا ہے اور پھر قرآن مجید میں یہ بھی آگے تعلیم دی وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ قِسَاس جو برابر کا بدلہ ہے یہ نہیں کہ انچے خاندان کے لئے کوئی اور اور چھوٹے خاندان کے لئے کوئی اور سزا تجویز کر دی جائے فرمایا کہ ایسا اگر کرو گے تو قومی زندگی پر موت اور فناتاری ہو جاتی ہے جیسے اس سے پہلے مذہب کی جو قومی زندگی تھی آج وہ ساری کے ساری فناتاری ہو گئی ہے اور اسلام کی جو زندگی ہے اسی لئے جو اس کی تعلیم چونکہ ایسی آلہ اور عرفہ ہے اس میں مساوات کی تعلیم دی گئی ہے تمام انسانوں کو چاہے وہ کسی رنگ نسل قوم فرقے سے تعلق رکھتے ہوں عزت اور تقریم کے نظر سے دیکھا گیا تو اسی لئے یہ تعلیم جو ہے وہ جو اسلام کی زندہ رہنے والی تعلیم ہے تا قیامت رہنے والی تعلیم ہے اسی وجہ سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے قرآن مجید کی اس تعلیم کو مکمل کر دیا اور قرآن مجید کی اس تعلیم کو محفوظ کر دیا بے شک دوسرے مذہب کے لوگ کہیں کہ نہیں مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ان کی تعلیم آلہ اور عرفہ ہے اور حمالی بھی ویسی ہے لیکن ان کو ثابت کر کے دکھانا چاہیے کہ اگر ان کی تعلیم ویسی آلہ اور عرفہ ہے لیکن نہیں ثابت کر سکتے سیدنا حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام تو اسلام نے اس بات کو اور بھی آلہ پیرائے میں اپنی تفسیر میں پیش فرمایا حضور نے فرمایا کہ صرف قتل ہی نہیں کہ اگر ایک آدمی ایک کو قتل کرتا ہے تو بلا وجہ تو اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا فرمایا کہ اگر ایک آدمی ہمدردی کسی انسان سے کرنی ہو نہ کرے تو گویا اس نے سارے انسانوں سے ہمدردی نہیں کی تو اس کے بارے میں حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کا جو فرمان ہے وہ میں آپ کو حضور کے الفاظ میں پڑھ کر سناتا ہوں آخر میں حضور فرماتے ہیں اور یہ جو حضور کا فرمان ہے آج کے اس وبا کے دور میں بڑا اہم ہے بہت ضروری ہے سننے کا قابل ہے فرماتے ہیں یہ بالکل خطا ہے کہ اسی ایک عمر کو اپنے پلے باندھ لو کہ تاؤن والے سے پرہیز کریں تو تاؤن نہ ہوگا پرہیز کرو جہاں تک مناسب ہے لیکن اس پرہیز سے بہمی اخوت اور ہمدردی نہ اٹھ جائے اور اس کے ساتھ ہی خدا تعالی کے ساتھ سچا تعلق پیدا کرو یاد رکھو کہ مردہ کی تجہیز و تکفین میں مدد دینا اور اپنے بھائی کی ہمدردی کرنا صدقات خیرات کی طرح ہی ہے اس زمانے میں جب تاؤن پھیلی تھی تو کئی لوگ مردوں کو چھوڑ کے چلی جاتے تھے جیسا مردی لا وارس پڑھا رہے ہیں حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بچنا چاہیے لیکن ہمدردی سے ہاتھ نہیں پھینچنا چاہیے آج کے دور میں بھی یہ بات ویسی صادقاتی ہے ہمارے لئے فرمایا کہ اپنی بھائی کی ہمدردی کرنا صدقہ خیرات کی طرح ہی ہے یہ بھی ایک قسم کی خیرات ہے اور یہ حق حق العباد کا ہے جو فرض ہے جو شخص ہمدردی کو چھوڑتا ہے وہ دین کو چھوڑتا ہے قرآن شریف فرماتا ہے من قتلہ نفسا بغیر نفسن اور فسادن یعنی جو شخص کسی نفس کو بلا وجہ قتل کر دیتا ہے وہ گویا ساری دنیا کو قتل کرتا ہے ایسا ہی میں کہتا ہوں فرماتے ہیں ایسا ہی میں کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے اپنے بھائی کے ساتھ ہمدردی نہیں کی تو اس نے ساری دنیا کے ساتھ ہمدردی نہیں کی تو دیکھیں کہاں اس تعلیم کو اعلیٰ منار پر سیدنا حضرت اقدس مسیح وعدلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا اللہ تعالی ہم کو اور باقی سب مسلمانوں کو جو اس تعلیم پر عمل نہیں کر رہے اس کے نتیجے میں آنگرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر نشانہ لوگ ناگر لگاتے ہیں آپ کی وہ سیرت جو ہے وہ جو اصل قرآن مجید نے جو مسیح وعدلہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی ہے کیونکہ وہ سیرت آج مسلمان پیش نہیں کر پا رہے اسی وجہ سے دیگر جو قومیں ہیں جو معاندین ہیں مخالفین ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو تنقید اور تزہیق کا نشانہ بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق اطاف فرمائے سارے مسلمانوں کو کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح وعدلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید کی تعلیمات پیش فرمائی ہیں وہ اس طرف آئیں جزاکم اللہ تعالیٰ کچھ ٹیلی فون کالرز کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں یوکے سے مکرم محمد عبد الرشید صاحب ہیں جو کہ قادیان کے ہمارے راہہ ادا کے پروگرام میں اہم من سوال کرتے ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ محمد عبد الرشید صاحب ہاں جی السلام علیکم ورحمت اللہ بارک آتا ہوں بھائی صاحب آپ کا پروگرام بڑا شاندار ہے آج اس کا مختصر سوال یہ ہے جی آج کل دنیا میں چھالیس اسلامی ممالک ہیں ان میں تکبر بڑھ رہا ہے ان کو امت وحدہ بنانے کے طریق بیان فرما دیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو اور اسلام کا بول بالا ہو جزاکم اللہ ہو آسن جزا جزاکم اللہ جناب شکریہ محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے درخواست ہے مکرم عبد الرشید صاحب بڑا آپ نے موجودہ زمانے کا کرنٹ ٹاپک چھیڑ دیا ہے تو اس لحاظ سے مختصر میں آپ کے خدمت میں یہی ارز کروں گا کہ یہ اختلافات کیوں ہیں کیوں تکبر بڑھ رہا ہے اس واسطے کہ انہوں نے قرآن مجید کی تعلیم کو پچھے پشت ڈال دیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو قرآن سے ہٹ گئے اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ سے ہٹ گئے ان کا لازمی نتیجہ یہی فساد اور فتنہ ہونا تھا جیسا کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے علاج وہی ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور وہ علاج یہ ہے کہ آخری زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ ارشاد تھا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ پیشوئی کی تھی کہ قرآن میں جیسا کہاتا ہے کہ قرآن مجید کو ٹوڑے ٹوڑے کر دیا ہے ان لوگوں نے ہر ایک جو ہے اپنی مرضی کے مطابق تفسیر کرنا چاہتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یو شکو یاتی علی الناس زمانن لا یبقا من الاسلام اللہ اسمہو ولا یبقا من القرآن اللہ اسمہو مساجدہم آمرتو وحی خراب من الہدہ دنبی حدیث ہے آخر میں آپ نے فرمایا کہ آخر اس کا حل کیا ہے تو آپ نے فرمایا صرف ایک فرقہ ایسا ہوگا جو ناجی فرقہ ہوگا اس کی اتباع یہ کریں گے تو یہ سارے فساد دور ہو سکتے وہ کیا ہے اللہ وحی الجماعتو وہ جماعت ہوگی جماعت دیکھی کسے کہتے ہیں جس کا ایک واجب العطاعت امام ہوتا ہے قرآن مجید نے بھی اس طرف ہمیں توجہ دلائی ہے کہ خلافت علی من حاج نبوت جو ہے جب تک قائم نہیں ہوگی مسلمان متحد نہیں ہو سکتے اور آہندر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ چنانچہ ایک صحابی نے ارز کیا کہ حضور اگر ایسا فتنہ فساد کا دور ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے حضور نے فرمایا تم جو ہے بالکل ان لوگوں سے الگ ہو جاؤ پہاڑوں میں چلے جاؤ جنگل میں چلے جاؤ اور کچھ کھانے کو نہ ملے تو درختوں کی جڑے کھا کر گزارا کرو لیکن ان لوگوں سے الگ رہو ہاں اگر کوئی امام تمہیں نظر آتا ہے جو واجب العطاعت امام ہے ایک جماعت کی اس نے بنیاد رکھیے اور امت کو امت واحدہ بنانے کا اس نے بیڑا اٹھایا ہے اس کی پیروی کرو تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آج کے اس دور میں خلافت احمدیہ کے علاوہ امت محمدیہ کو امت واحدہ بنانے کا کام اللہ تعالیٰ نے خلافت اللہ من حاج نبوت یعنی خلافت احمدیہ کے سپورت کیا ہے جب تک خلافت احمدیہ کے دامن سے یہ لوگ وابستہ نہیں ہوں گے تب تک ان کو کامیابی نہیں مل سکتی تب تک یہ شرع اور فساد دور نہیں ہو سکتا عزاکم اللہ تعالیٰ حسین جزا عارف الزمان صاحب جن سے ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو بنگلہ دیش سے ہمیں فون کر رہے تھے وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ عارف الزمان صاحب والیکم السلام ورحمت اللہ سر میرا سوال ہے اسلامی ملک میں ایک نون مسلم کا مذہبی حقوق کہاں تک محفوظ ہے اور مذہب کے نام پر خون کف سے کیوں آگاز ہوا تھا جزاکم اللہ ٹھیک ہے جناب جزاکم اللہ آپ کا سوال تھا کہ غیر مسلم کا جو مذہبی حقوق ہیں وہ ایک اسلامی حکومت میں کس طرح کس حد تک محفوظ ہیں تو یہ سوال تو بہت تفصیل طلب ہے اور ایک پوری سیریز اس سوال پر کر سکتے ہیں تام اختصار کے ساتھ محترم مولانا منیرم صاحب خادم سے درخواست کروں گا کہ ان کے سوال کا جواب مختصر جواب یہی ہے کہ اگر تو اسلامی حکومت ہے تو اس میں غیر مسلم کے بھی بلکل وہی حقوق ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے حقوق ہوتے ہیں ذرا برابر بھی مسلمانوں کے حقوق کچھ زیادہ نہیں ہوتے اور غیر مسلموں کے حقوق کچھ کم نہیں ہوتے چنانچہ اس کے لئے ہمیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو اسلامی حکومت کہہ لیں یا اس کو سیکولر کہہ لیں جو چارٹر بیان کیا تھا دنیا کے سامنے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا تھا سب کو جو ہے وہ مذہب کی ازادی ہے سب کے خون اور سب کی عزتیں محفوظ ہیں اور یہ اس کی جو دراصل ہمارے سوال میں بھی اس کا ایک حصہ ہے اس موقع پر بھی تفصیل سے بیان ہو جائے گا جی جی عزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا پروگرام کو آگے جاری رکھتے ہوئے محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے میرا یہ سوال ہے کہ مذہبی رواداری کے موضوع پر جتنی تفصیل کے ساتھ اسلام نے روشنی ڈالا ہے تو اتنی تفصیل ہمیں اور کہیں نہیں ملتی ہے تو قرآن مجید کی تعلیمات اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ کی روشنی میں مذہبی رواداری کے کیا اصول ہیں وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں جزاک اللہ وقت کی ریایت سے چند باتیں میں عرض کروں گا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اصول بیان کر دیا کہ جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے چاہے وہ انسان ہیں یا دیگر حیوانات ہیں ان سب میں ایک چیز مشترک ہے وہ کیا ہے کہ ہر جاندار کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون مقرر کیا ہے کہ نر اور مادہ سے وہ پیدا ہوتے ہیں اور اسی طرح انسان کا بھی یہ حال ہے چاہے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو یہ تمام کے تمام اسی قانون کے مطابق اپنی نسل کو آگے بڑھا رہے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورة الحجرات کی چودہویں آیت ہے یا ایو الناسو انہا خلقناکم من ذکریم و انسا وجعلناکم شعوبا و قبائلا لتعرفو انہا اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو الناس میں تمام لوگ مراد ہیں جو بھی بشر کہلانے کا یا انسان کہلانے کا اقدار ہے اس کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تم کو نر اور مادہ سے پیدا کیا یہ قانون الہی چلتا چلا رہا ہے اور جعلناکم شعوبا و قبائلا تم کو مختلف قوموں اور مختلف قبائل میں بانٹ دیا ہوا ہے بنا دیا ہے تو یہ یہ نہیں ہے کہ بعض خاندان یا بعض قبائل یا بعض قومیں عالی ہیں بعض ادنہ ہیں ایسی بات نہیں فرمایا لتعرفو یہ تقسیم کیوں ہے صرف پہچان کے لیے ہے کہ یہ فلاں قبیلی سے تعلق رکھتا ہے یا فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے فرمایا تم میں سے سب سے باعزت وہی ہے جو کہ تقوی اختیار کرتا ہے جو لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہے تو اس اعتبار سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انسانیت کا سبق اللہ تعالی نے یہاں پر دیا ہے مذہبی اعتبار سے بین الاقوم مذاہب رواداری کا آپ نے جو سوال اٹھایا ہے اس میں یہی بات ہے کہ ہم سب سے پہلے انسانیت کو مدنظر رکھیں چنانچہ آپ کو یاد ہوگا حضرت خلیفت المسیر رحمہ اللہ تعالی جب خادیان تشریف لائے تھے نائنٹین نائنٹی ون میں انیس سو ایکانوے میں تو اس وقت آپ نے تغریر کرتے ہوئے بڑا اہم جو خطاب فرمایا تھا اس میں ایک نکتہ یہ بھی بیان کیا کہ مذہب کی پہلی سیڑھی انسانیت ہے جس مذہب میں انسانیت نہیں وہ مذہب کہلانے کا ہی حق دار نہیں ہے کیونکہ اس نے انسانی حق دار کو رون ڈالا ہے جب انسانیت ہی کو رون دیا گیا تو باقی کیا رہ جاتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم مذہب اور قوموں وغیرہ کے تفاقر سے اٹھ کر انسانیت کو سب سے پہلے دنیا میں قائم کرنے کی کوشش کریں تو دوسری بات اس میں یہ ہے کہ حجد الودا کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب ایک ہے تم سب آدم کی اولاد ہو بنین و انسان سب آپس میں برابر ہیں کسی کو کوئی حق نہیں کہ وہ دوسرے پر کسی قسم کی برطری کا دعوت کرے دعویٰ کرے اور فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی پر یا اسی طرح کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی کسی قسم کی فضیلت نہیں ہے اے لوگو تم سب اللہ کے بندے ہو اور آدم جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے تو یہ انسان کی حقیقت ہے کہ اگر ہم انسانیت کی اخدار کو دنیا میں قائم کریں تو بین الاخوامی جو مذہب کی رواداری ہے وہ خود بخود قائم ہوتی چلی جائے گی کہ چاہے ہمارے عقائد مختلف ہوں لیکن ہم اس بات پر متفع ہوں کہ جیسا کہ انشاءاللہ آگے بھی اس کی بحث ہم کریں گے کہ ہم انسان ہیں انسان ہونے کے ناتے دیکھو جس طرح سے ہیوانات میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی قسم کا جانور ہو وہ اپنے ہم قوم کا جو ہے خیال رکھتا ہے تو اس اعتبار سے ہم انسان ہونے کے ناتے چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو بحیثیت انسان ہونے کے ان کی اخدار کا خیال رکھیں مذاہب کے اعتبار سے میں نے جیسا کہ پہلے بیان کیا اخلاقی تعلیمات سب میں قریبا قریبا ملتی جلتی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے خدا کی اعتقاد میں بھی کوئی اختلاف نہیں بلکہ سب کا رب ایک ہے ہم سب مانتے ہیں تو ان باتوں میں اگر ہم متفق ہو جائیں جیسا کہ انشاءاللہ آگے بھی بحث آئے گی اس کی تو یہ مذہبی رواداری دنیا میں قائم ہو سکتی ہے چنانچہ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ امن میں رہے جو امن پسند شہری ہیں وہ محفوظ رہے اب جس کے ہاتھ اور زبان سے تکلیف پہنچتی ہے تو لازمی بات ہے نفرت پھیلے گی جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ فرانس میں جیسا کہ ووال اٹھا ہوا ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونوں نے بنا کر شائع کیا یہ کیوں اس واضطے کے انسانی اقدار کو انہوں نے پامال کر دیا ہے اور ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں یقیناً سارے مسلمان ہی کنڈم کرتے ہیں بلکہ ہر شریف آدمی بھی اس کو کنڈم کرتا ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو تو اس اعتبار سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے مسلمان اصل مومن تو وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے امن پسند شہری محفوظ ہوں پھر آپ نے فرمایا کہ پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے جیسا کہ پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں اسی طرح فرمایا ہر امت میں ہر امت میں ہم نے رسول بھیجے ہیں لہذا ان کا احترام جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے ان کا احترام بھی لازمی ہے اور اسی طرح فرمایا کہ اسلام میں بت پرستی کو درست نہیں قرار دیا گیا لیکن اس کے باوجود اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم بتوں کو بھی گالی نہ دو اگرچہ بت پرستی جائز نہیں ہے اسلام میں لیکن اگر کوئی بت پرستی کرتا ہے تو تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ بتوں کو گالی دو ان کا جو احترام ہے اس کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے تو اس اعتبار سے مذہبی رواداری کو اسلام نے قرار دیا ہے کہ ان اقدار کو تم ملحوظ رکھو چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا دیکھے کہ مکہ جس کے مسلم جس کے لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا دعویٰ کرنے پر بے انتہا تکالیف دین جب مکہ فتح ہوا ہے تو آپ نے ان کے ساتھ کیا ظلوک کیا کوئی بدلہ نہیں لیا کوئی انتقام نہیں لیا بلکہ لیا ظلم کا افہ سے انتقام علیہ السلام سب کو ایک لخت آپ نے معاف کر دیا پھر دیکھئے آپ نے یہاں تک ان کا احترام قائم کیا ہے کہ ایک دفعہ آپ بازار میں کھڑے تھے ایک جنازہ جا رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے صحابہ نے ارز کیا حضور یہ تو یہودی کا جنازہ ہے آپ احتراماً کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا وہ بھی تو انسان تھا اس کے اندر بھی جان تھی جس کی جان نکلتی اس کو تکلیف ہوتی ہے تو گیا کہ غیر مذہب کے مردوں کا بھی احترام جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا یہی وہ انسانیت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اور قرآن مجید نے ہم کو سکھائی ہے تو بات یہی ہے کہ بین المذہب رواداری میں تمام جو رشی منی اوتار ہیں ان کا ماننا ضروری ہوتا ہے میں آخر میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے مختصر ایک دو تین اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ دو بڑی قوموں کو صلاح کے لیے آپ نے بلایا اور فرمایا ہم وید کو بھی خدا کی طرف سے مانتے ہیں جو ہندووں کی مشہور مذہبی کتاب ہے اور اس کے رشیوں کو بذرگ اور مقدس سمجھتے ہیں خدا کی تعلیم کے موافق ہمارا پختہ اعتقاد ہے کہ وید انسان کا افترہ افترہ نہیں ہے انسان کے افترہ میں یہ قوت نہیں ہوتی کہ کروڑھا لوگوں کو اپنی طرف کھیچ لے پھر فرمایا سری کرشن اپنے وقت کا نبی اور اوتار تھا اور خدا اس سے ہم کلام ہوتا تھا یہ مذہبی رواداری قائم کرنے کے لیے بڑا اہم پوائنٹ ہے اسی طرح فرماتے ہیں اس بات میں کچھ شک نہیں کچھ شک نہیں ہو سکتا کہ باوہ نانک ایک نیک اور برگزیدہ انسان تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جن کو خدا عزا وجل اپنی محبت کا شربت پلاتا ہے وہ ہندو مذہب اور اسلام میں صلح کا نام نے آیا تھا مگر افسوس کہ اس کی تعلیم پر کسی نے توجہ نہیں کی اگر اس کے وجود اور اس کی پاک تعلیموں سے کچھ فائدہ اٹھایا جاتا تو آج ہندو اور مسلمان سب ایک ہوتے یہ پیغام صلح کا حوالہ تھا تو بہرحال مختصر بات یہ کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رواداری اور انسانیت کو قائم کرتے ہوئے آپس میں محبت اور پیار کا سلوک کریں گے تب ہی دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے ورنہ ہمیشہ یہ سر پٹول جاری رہے گا جی نزاکم اللہ تعالیٰ پروگرام کو آگے جاری رکھتے ہوئے محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے میرا یہ سوال ہے کہ جیسے کہ ابھی آپ نے بھی ذکر فرمایا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو اس وقت مدینہ میں مختلف یہود کے بھی قبائل لعباد تھے اور بدپرست بھی وہاں پر موجود تھے انہوں نے دنیاوی معاملات کے لئے بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور حاکم قبول کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایسی خوش اسلوبی کے ساتھ حکومت چلائی ہے کہ ہر انسان کو اس کا حق جو ہے وہ ملتا تھا مذہبی آزادی بھی حاصل تھی تو وہ کونسے اصول ہیں جو ایک معاشرے میں امن قائم کرنے کے لئے ضروری ہیں جس کا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جس کو رائج کر کے دنیا کو ایک اصول سکھایا ہے اس کے بارے میں آپ تفصیل بتائیں اس سوال سے پہلے یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہیں تو اس سے پہلے تیرہ سال آپ نے مکہ میں کیسے گزارے کس قدر مظالم برداشت کیے آپ نے آپ کے صحابہ نے گلیوں میں گھسیٹے گئے تبتی ریت پہ لٹائے گئے جلتی بھٹیوں میں رکھا گیا اور طائف میں گئے تو وہاں آپ کو پتھر مار کے لہو لہان کر دیا گیا اونٹ کی اوجڑی آپ کے اوپر رکھ دی گئی گنڈے اونٹ کی اوجڑی آپ کے صحابہ کو وہاں سے نکلنے کے مجبور کر دیا گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسجد بنائی تھی اپنے گھر کے سین میں اس کو توڑ دیا گیا کہ یہاں تم کو نماز پڑھنے نہیں دیں گے تو ایسی حالت سے نکل کر ظلم سے تانگ آ کر اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی ایک عظیم الشان دلیل ہے کہ اگر کوئی دنیاوی آدمی ہوتا اور وہ کسی ایسے مقام پر پہنچتا جہاں کے لوگ اس کو اپنا حکمران تسلیم کر لیتے تو اس کا پہلا کام یہ ہوتا کہ پیچھے مڑ کے دیکھتا کہ جن لوگوں نے اس پر اور اس کے ساتھیوں پر ظلم ڈھائے تھے سب سے پہلے ان کا قلعہ کمہ کر دیتا اور جو وہاں پر مشرقین مدینہ میں تھے جیسا کہ آج کل یہ ہوتا ہے نا کہ کسی ملک میں کسی مذہب کی کا مندر جلایا گیا تو دوسرے ملک میں نہ دیکھا نہ کرا ان کی مججد جلا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے مشرقین بھی آپ کے سامنے اس وقت موجود تھے مدینہ کے یہودی بھی آپ کے سامنے موجود تھے کچھ تعداد میں وہاں حیسائی بھی بستے تھے وہ سارے موجود تھے وہاں اور انہوں نے جب دیکھا کہ جو مسلمان آپ پر ایمان لائیں وہ آپ کی اطاعت اور فرمداری کر رہے ہیں آپ کو اپنا بہت ہی عظیم پیشوہ تسلیم کرتے ہیں آپ کی جو آپ نے دیکھی شروع میں رواداری انہوں نے دیکھی جو آپ کو زیرک پایا جو آپ کی فراست دیکھی اس سب بات کو محسوس کر کے انہوں نے کہا کہ یہی ہمارا حاکم ہونا چاہیے چنانچہ ان سب نے مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم مقرر فرما دیا آپ نے وہاں بیٹھ کر ان باقی قوموں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کو میساق مدینہ کہا جاتا ہے اس میں جو معاہدہ آپ نے کیا وہ ایسا معاہدہ ہے کہ جو آج کل کے پڑھے لکھے سمجھدار یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل وہ بھی آج ایسے جو ہے چارٹر نہیں بنا پا رہے یونیورسٹیوں کا بھی ایسے چارٹر نہیں ہے جو کہ اس زمانے میں چودہ سو سال پہلے جو کہ جہالت کا ایک زمانہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اس وقت کی قوموں کے سامنے جو آپ کے ساتھ آپ کے پڑھوس میں بستی تھی پیش کیا اور سب سے پہلی بات آپ نے یہ کی کہ دیکھو آج ہم اس بات پر سارے متفق ہوتے ہیں کہ کسی کا چاہے کوئی بھی مذہب ہو اس کا ہم کامل اور مکمل احترام کریں گے اور اس کو اپنے مذہب پر رہنے کی مکمل آزادی ہوگی جو چاہے جو مذہب قبول کرے اور جو چاہے جس مذہب کو چھوڑ دے کسی کا پر کوئی پابندی نہیں ہوگی اور پھر حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام باشندگان جس میں مسلمان یہودی عیسائی اور مشرق وہاں کے مکہ کے سامل ہیں سب کی جان مال اور عزت محفوظ ہوگی یہ اس مساق مدینہ کی ایک شرط یہ بھی تھی جو معاہدے میں تیپ آیا جو نکتہ ایک اسی طرح یہ کہ آپ نے فرمایا کہ ہر قوم کو مذہبی آزادی اس میں نے ذکر کر دیا ایک تو مذہبی آزادی اور ایک جان اور مال اور عزت کے محفوظ ہونا اور ہر ایک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص سے اور پیار سے رہے گا اس کے علاوہ اور بھی شرائع باتیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جو ہے وہ اگر کوئی دشمن قوم سامنے آئے گی تو حملہ کرنے کے لیے آپ سے اجازت لینے ہوگی دوسرا یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ جنگ ہو جاتی تو ہر ایک اپنا اپنا خرچ پر دوسری باتیں اس میں شک پائی جاتی ہے لیکن اصل یہی ہے کہ آپ نے ایسی جگہ سے نکل کر جہاں آپ پر مذہبی اعتبار سے مذہب کے لحاظ سے مظالم ڈھائے گئے آپ نے سب سے پہلا یہی معدہ کیا کہ مذہب کے اعتبار سے سب کو آزادی حاصل ہوگی چنانچہ اس محساق مدینہ کو آپ نے اس خوش اسلوبی سے نبھایا کہ آج دنیا کا مورخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس اعتبار سے کوئی انگلین اٹھا سکتا چنانچہ ابھی دیکھیں مول صاحب نے جیسے ذکر کیا وہاں پر مشرقین بھی تھے اور مشرقین بوتوں کی پوجا کرتے تھے تو آپ تو وہاں سے جب آئے تھے تو مشرقین نے آپ کو کتنی تکالیف دیں تو آپ نے وہاں آ کر ان کو یہی کہا کہ دیکھو ان کے بوت ہیں تو ہم ان کے جاتے ہو ان کے مندروں وغیرہ میں ان کو گالی نہیں کبھی نکالنا بے شک میں حاکم ہوں بے شک آج ہم لوگ جو ہیں وہ کچھ تھوڑا اللہ نے ہم کو روب دیا ہے تو بالکل گالی نہیں نکال لی اور پھر وہاں کسی بھی مذہب کا کوئی آدمی آتا تو آپ اس سے اس قدر عزت اور اعترام سے پیش آتے چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نجران جو مکہ کے جنوب میں ہے وہاں کے عیسائی آپ کے پاس آئے اور وہ چاہتے تھے کہ اسلام کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں تو آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عزت اور اعترام کے ساتھ ان کو مسجد النبی میں ٹھرایا ان کی مہمان نوازی کی صحابہ کرام کی ڈوٹیاں لگا دیں کہ ان کا ہر لیات سے خیال رکھو اور پھر لکھا ہے کہ جب ان کی نماز کا یا عبادت کا وقت آیا تو وہ سب پریشان ہوئے کہ اب ہم عبادت کے لئے کہاں جائیں گے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی تو خدا کا گھر ہے تم بھی خدا کی عبادت کرنا چاہتے ہو یہیں کر لو تو آپ دیکھیں دیکھیں کہ ایسا کوئی نمونہ کہیں ملتا آپ کو اس قدر مذہبی ازادی کہ تم اپنی خدا کی عبادت جس کو تم خدا مانتے ہو ہے تو خدا سب کا ایک ہی تم یہاں چاہو تو اس کی عبادت کر لو پھر وہاں پر جو امن کا سلوک آپ نے سب قومت سے فرمایا وہ دراصل ایک حاکم اگر بہت بڑے دل کا ہونا جیسے آج کل حکمران ہے حکمران تو بن جاتے ہیں لیکن دل بڑے نہیں ہوتے کوئی شخص آیا اور اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرا بھلا کہنا شروع کر دیا تو جو سن رہا تھا اس نے اس کو پیڑ مار دی تھپڑ مار دیا وہ لکھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میرا نبی موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں وہ یہودی یہ کہتا تھا تو جب تھپڑ مار دیا تو وہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ حاکم ہیں اور اس مسلمان نے جو مجھے تھپڑ مارا حضور نے پوچھا کیا ہوا تو اس نے بتایا کہ یہ موسیٰ نبی کو آپ پر فضیلت دیتا تھا آپ نے فرمایا کہ نہیں دیکھو یاد رکھو مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دیا کرو لا تفضلونی على موسیٰ تو یہ کس لیے آپ نے فرمایا تاکہ معاشرے میں امن قائم رہے معاشرے کے حقوق جو ہیں وہ ان کو نظرانداز نہ کیا جا سکے ورنہ یہ ایک حقیقت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو سب نبیوں سے افضل ہیں اور آپ کو اللہ تعالی نے فرمایا تھا تو اس اعتبار سے دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ نکتہ پیش فرمایا اس میں جو ہے جو بات آپ نے بیان فرمائی ہے اس کو بالاخر میں حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے ایک فرمان کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھو کہ کتاب مجید کے بھیجنے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے اللہ تعالی نے یہ چاہا ہے کہ تمام دنیا پر عظیم الشان رحمت کا نمونہ دکھاوے جیسے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ایسا ہی قرآن مجید کے بھیجنے کی غرض بتائی کہ حضرت للمتقین یہ ایسی عظیم و شان اغراض ہیں کہ ان کی نظیر نہیں پائی جا سکتی اس لئے اللہ تعالی نے چاہا ہے کہ جیسے تمام کمالات متفرقہ جو انبیاء علیہ السلام میں تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں جمع کر دے ہوئے اور تمام خوبیاں اور کمالات جو متفرق کتابوں میں تھے وہ قرآن شریف میں جمع کر دے ہوئے اور ایسا ہی جس قدر کمالات تمام امتوں میں تھے وہ اس امت میں جمع کر دے ہوئے پھر فرمایا جیسا کہ خدا تعالی تمام جہان کا خدا ہے ایسا ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لئے رسول ہیں اور تمام دنیا کے لئے رحمت ہیں اور آپ کی ہمدردی تمام دنیا سے ہے نہ کسی خاص قوم سے اور خدا نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی وہ کامل اور عام ہمدردی کی تعلیم دی ہے کہ کسی دوسرے رسول کو ہرگز نہیں دی رزاک اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام اور ہمارے آج کے اپیسوڈ کا آخری سوال ہے محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے کہ قرآن مجید نے یہ بھی ایک خوبصورت تعلیم بین المذائب ہمہانگی کے حوالے سے دی ہے کہ تم ان باتوں میں جمع ہو جاؤ جو نیکی کی باتیں ہیں اور تم دونوں میں مشترک ہیں مختلف اقوام کی درمیان مشترک ہیں تو اس کے حوالے سے یہ اس اصول کی تفصیل میں آپ سے چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو بتایا وقتی بھی ناظر سے میں مختصر آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ خودات اللہ نے قرآن مجید کی آل عمران صورت میں 65 آیت ہے یہ بیان فرمایا قل یا اہل الكتاب تعالیٰ الا کلمت سوائم بیننا وبینکم اللہ نعبودہ اللہ و لا نشرکہ بھی شیحہ تو یہ ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اے اہل کتاب تمام وہ مذائب کے لوگ جن کے پاس کوئی نہ کوئی کتاب ہے ان کو دعوت دی ہے کہ آؤ ایک بات جس میں ہم اور آپ دونوں متفق ہیں اس میں تو ایک ہو جائیں چنانچہ اس تعلق سے اگر دنیا کے اندر تمام مذائب اور مذائب کے ماننے والے اس سنہری اصول پر کاربند ہو جائیں تو جو مشترہ کا ہمارے کامن ویلیوز جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کامن ویلیوز میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے تو لازمی بات ہے کہ دنیا آمن کا گہوارہ بن جائے گی چونکہ وقت مختصر ہے میں اس مناظبت سے حضرت خلیفت المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن حسیل عزیز نے مختلف ممالک میں جو لیکچرز آمن کے لیے دیے ہوئے ہیں تو دنیا میں جو بہران پیدا ہو رہا ہے اس کو حل کے لیے اپنے اسلامی تعلیمات جو پیش کی ہیں اس کا ایک اقتباس پیش کر کے اپنے بیان کو ختم کروں گا حضور فرماتے ہیں در حقیقت اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ تمام دنیا باہم ایک ہو جائے کرنسی کے معاملے پر ساری دنیا کو متحد ہونا چاہیے فری بزنس اور ٹریٹ میں بھی تمام دنیا کو متحد ہونا چاہیے اور عام و درفت کی آزادی اور امیگریشن کے متعلق ٹھوس اور قابل عمل پالیسیاں بنانی چاہیے تاکہ دنیا باہم مل جائے در حقیقت ممالک کو ایک دوسرے سے تعاون کے موقع تلاش کرنے چاہیے تاکہ تفریق کو اتحاد میں بدلا جا سکے اگر یہ اقتماد کیے جائیں گے تو جلد ہی موجودہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور ان کی جگہ امن اور باہمی احترام کا بول بالا ہوگا بشرت ہے کہ حقیقی انصاف کا قیام ہو اور ہر ملک اپنی ذمہ داری کا احساس کرے فرمایا بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اسلامی تعلیم ہے لیکن اسلامی ممالک آپس میں اتحاد قائم کرنے میں ناکام رہے ہیں جیسا کہ ابھی سوال بھی ہوا اگر یہ باہم تعاون کرنے اور اتحاد قائم کرنے کے قابل ہو جاتے تو مسلمان ممالک کو اپنی ضروریات اور مسائل کے حل کے لیے مسلسل مغربی امداد پر انحصار نہ کرنا پڑتا ہے ان کے اپنے پاس بہت سارے ذرائع ہیں آگے فرمایا ان الفاظ کے ساتھ میں اب دنیا میں دیر پا امن کے قیام کے لیے حقیقی اسلامی تعلیم پیش کرتا ہوں سب سے پہلے تو اسلام کی سب سے بنیادی تعلیم یہ ہے کہ سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے ہر امن پسند محفوظ ہو یہ مسلمان کی وہ تعریف ہے جو بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی کیا اس بنیادی اور خوبصورت اصول کو سننے کے بعد بھی کوئی اعتراض اسلام پر اٹھ سکتا ہے یقینا نہیں اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اپنی زبان اور ہاتھ سے نائنصافی اور نفرت کا پرچار کرنے والے ہی قابل مواخذہ ہیں چنانچہ مقامی سطح سے لے کر عالمی سطح تک اگر تمام فریق اس سنیرے اصول کی پابندی کرنے لگیں تو ہم دیکھیں گے کہ کبھی بھی مذہبی فساد پیدا نہ ہوگا اور کبھی بھی سیاسی مسائل پیدا نہ ہوں گے اور نہ ہی لالچ اور اقتدار کی حوث کے باعث فساد پیدا ہوگا اگر اسلام کے یہ سچے اصول اپنا لیے جائیں تو ممالک میں عوام الناس ایک دوسرے کے حقوق اور جذبات کا خیال رکھیں گے حکومتیں تمام شہریوں کے تحفظ کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کریں گی اور عالمی سطح پر ہر قوم سچی ہمدردی اور محبت کے جذبات کے تحت ایک دوسرے سے بل کر کام کرے گی دیر پا آمن کے قیام کے لیے اسلام کا ایک قلیدی اصول یہ بھی ہے کہ کوئی فریق کسی طور پر فخر اور تکبر کا اظہار نہ کرے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بڑے امدہ انداز میں ایسا کر کے بھی دکھا دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور کلمات ادا کیے کہ کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں نہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے نہ ہی یورپین قوم دیگر قوموں سے آلہ یا افضل ہے اور نہ ہی افریقین یا ایشین یا دنیا کے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ کسی دوسرے سے افضل ہیں قومیتوں رنگوں اور نسلوں کا اختلاف صرف اور صرف شراحت اور پہچان کے لیے ہے تو یہ سنیری اصول ہے جو اسلام نے بیان کیا اور جس کی تشریح ہمارے پیارے امام حضر خلیفت المسیح الخامے سید اللہ تعالی نے بیان فرمائیے اگر اس طرف دنیا آ جائے اور اس کے مطابق باہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالی یہ دنیا فتنہ و فساد کی بجائے امن کا گہورہ انشاءاللہ بن جائے گی جزاکم اللہ تعالی ناظرین اکرام اس کے ساتھ آج کے ہمارے اس اپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے کچھ ٹیلی فون کالرز ہمارے ساتھ ہولڈ پر تھے انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ اپیسوڈ میں ان کو موقع دینے کی کوشش کریں گے اکرام ڈار صاحب لندن سے اور اسی طرح محمد ولید صاحب پاکستان سے وہ ٹیلی فون لائن پر ہولڈ تھے انشاءاللہ والعزیز ہم اپنے آئندہ اپیسوڈ میں ان کو بھی شامل کرنے کے حوالے سے کوشش کریں گے دین نہیں ہے جس میں عام ہمدردی کی تعلیم نہ ہو اور نہ وہ انسان انسان ہے جس میں ہمدردی کا مادہ نہ ہو ہمارے خدا نے کسی قوم سے فرق نہیں کیا مثلا جو انسانی طاقتیں اور قوتیں آریہ ورد کی قدیم قوموں کو دی گئی ہیں وہی تمام قوتیں عربوں اور فارسیوں اور شامیوں اور چینیوں اور جاپانیوں اور یورپ اور امریکہ کی قوموں کو بھی عطا کی گئی ہیں سب کے لئے خدا کی زمین فرش کا کام دیتی ہے اور سب کے لئے اس کا سورج اور چاند اور کئی اور ستارے روشن چراک کا کام دے رہے ہیں اور دوسری خدمات بھی بجا لاتے ہیں اس کی پیدا کردہ اناصر یعنی ہوا اور پانی اور آگ اور خاک اور ایسا ہی اس کی دوسری تمام پیدا کردہ چیزیں اناج اور پھل اور دوا وغیرہ سے تمام قومیں فائدہ اٹھا رہی ہیں پس یہ اخلاق ربانی ہمیں سبق دیتے ہیں کہ ہم بھی اپنے بنینوں انسانوں سے مروت اور سلوک کے ساتھ پیش آویں اور تنگ دل اور تنگ ذرف نہ بنیں تو ناظرین انشاءاللہ ہماری اس سیریز کا تیسرا اپیسوڈ مرخوا سات نومبر دوہزار بیس کو ہم آپ کی خدمت پیش کریں گے اس میں بھی ہم قیام امن عالم کے حوالے سے اسلام کی اور قرآن مجید کی جو مختلف امن بخش تعلیمات ہیں وہ اس سے ہم آپ کو روشناش کرنے کے حوالے سے کوشش کریں گے جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمارا اگلہ اپیسوڈ مرخوا سات نومبر دوہزار بیس کو ہفتے کے دن انڈین ٹائم کے مطابق رات کے ساڑھے نو بجے اور جی ایم ٹی کے مطابق صحبہر کے چار بجے قادیاندار علمان سے ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤگے لو تمہیں تور تسلی کا بتایا ہم نے آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤگے لو تمہیں تور تسلی کا بتایا ہم نے لا تمہیں تور تسلی کا بتایا ہم نے